بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کسے کہتے ہیں رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو اور تربیت کیا ہے کسی چیز کو اس کی اصلی ابتدائی حالت سے اس کی صلاحیت کے مطابق آستہ آستہ نکتہ کمال تک پہنچانے کو تربیت کہتے ہیں یعنی کہ جو ہستی نطفے سے انسان کو بنائے اس کے ہاتھ پاؤں بنائے اس کے ناک کان آنکھیں بنائے اسے بولنا سکھائے اسے چلنا سکھائے اور اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سمان پیدا کرے اس کی ہدایت کا استمام کرے اسے جوانی عطا کرے اور پھر اسے بھڑاپا دے دے وہ رب ہوتا ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک دو مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ جو ایک بیر سے پودا بنائے اور پھر اس پودے سے درخت کو بنائے اور پھر اس درخت پر پھل پھول اگانے والے کو رب کہتے ہیں رب وہ ہوتا ہے جس کی آپ بات مانتے ہیں کوئی انسان اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیتا ہے کوئی اپنی خواہشات کو رب بنا لیتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا لیتا ہے اسی طرح ایک لفظ ہے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی مالک و مختار ذات ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق احکامات جاری کر کے اسے عمل درامت کروانے پر قادر ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کسی کا ڈر نہیں ہے کسی کی روک ٹوک نہیں ہے وہ جسے چاہے سزا دے دے وہ جسے چاہے معاف کر دے وہ تو ایسا مالک ہے کہ رات کو درختوں پر سونے والے پرندوں کو بھی گرنے نہیں دیتا بما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی موسیقی